السلام علیکم عبر برمان دیس از عبدالوحاب شاہ فرم ان باکس باور یوٹیوب چینل دوستو آج کی اوڑا ہم انفینکس زیرو ایٹ آئے کا گیمنگ ٹیسٹ کرنے والے ہیں پب جی موبائل پب جی لائٹ اور گرینہ فری فائر کو چلا کر دیکھیں گے کیسی پرفارمنس رہتی ہے اور ہیٹنگ ٹیسٹ بھی کریں گے جی ہاں دوستو ہمارے پاس ہیٹنگ گن بھی آ چکی ہے اسے ہیٹنگ ٹیسٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں بیٹری ڈرین ٹیسٹ بھی کریں گے کہ کتنی دیر میں کتنی بیٹری ڈرین ہو رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کتی رلدی سے کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی آپ کو مل سکے نوٹفکیشن دوستو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بیٹری بتا دیتا ہوں تھرٹی پرسنٹ تیس پرسنٹ بیٹری ہے ہمارے پاس ابھی سٹارٹنگ میں تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پر ہیٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے پیر سے پہلے تو فرنٹ سائیڈ پہ یہاں پر جو شو کر رہا ہے یہ تھرٹی ٹو پوائنٹ نائن ڈگری سینٹیگریٹ اور بیک سائیڈ कا بھی ایک دفعہ سے لے لیتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ دوستو یہ تھرٹی فور پوائنٹ ون پرسنٹ جو ہے شو کر رہا ہے تو ابھی ہم نے گیمنگ سٹارٹ نہیں کی ہے تو فرنٹ سائٹ تھرٹی ٹو پرسنٹ ہے اور بیک سائٹ تھرٹی فور پرسنٹ تو یہاں سے پپ جی موبائل میں نے چلائی بھی ہے اس کو یہاں سے چلا لیتا ہ اور ساتھ ہی میں یہ جو سٹاپ واج ہے اس کو بھی چلا لیتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو سیٹنگ میں چلتے ہیں اور گرافکس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو سموت میں آپ الٹرا فریم ریٹس کے ساتھ کھیل پاؤگے بیلس میں بھی الٹرا تک فریم ریٹس کا آپشن ہے اور ایچ ڈی میں آپ ہائی فریم ریٹس کے ساتھ کھیل پاؤگے تو ایچ ڈی اور ہائی فریم ریٹس کو میں چوز کر لیتا ہوں اوکے کر لیتے ہیں یہاں سے اور سٹارٹ کر لیتے ہیں کلاسک گیم پلے اور دیکھتے ہیں کیسی پرفارمنس رہتی ہے جناب انفینکس زیرو ایٹ آئی کی مینڈیٹ ہے کھیلیو جی نائنٹی ٹی کے چپ سیٹ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ ہم بیٹری ڈرین ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم ہیٹنگ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کتنا ہیٹ ہوتا ہے ہمارا فون گیمنگ کے دوران کلاسک میچ میں نے لگا لی ہے دوستو پورا میچ میں کھیلوں گا اور لاسٹ میں ہم جو ہے بیٹری کو چیک کریں گے اور ساتھ ہی ہیٹ بھی چیک کریں گے کتنا ہیٹ ہوتا ہے تو جناب تقریباً فورٹی ایٹ سیکنڈ میں میچ جو ہے ہمارا سٹارٹ ہوگا یہاں سے جیروسکوپ کو چیک کر لیتے ہیں جیروسکوپ کو میں نے آن کر دیا یہاں سے تو یہاں پر آپ دیکھیں جیروسکوپ کافی زبردست ہے بہت ہی کوئکلی رسپانس کر رہی ہے اسی قسم کا ڈیلے جیروسکوپ میں آپ کو یہاں پر نہیں مل رہا کافی زبردست یہاں پر ورگ کر رہی ہے دیکھ سکتے ہیں تو جیروسکوپ کافی کمال کی ہے یہاں پر دوستو جیروسکوپ کا یوز کر کے بھی آپ ڈیم کھیل سکتے ہو انفینکس زیرو ایٹ آئے پر روسیسر بھی کافی کمال کا ہے میڈیٹر کھیلیو جی نائنٹی ٹی تو یہاں پر لابی میں کافی کمال کا جو ہے ایکسپیریس لگ رہا ہے نائنٹی ہٹس کا یہاں پر ڈسپلی آپ کو مل رہا ہے ریفریش ریٹ اور ون ایٹی ہٹس کا آپ کو ٹچ سیمپلنگ ریٹ مل رہا ہے تو کافی کمال کی ڈیوائس ہے دوستو گیمنگ کے حوالے سے اور یہی پہ ابھی مجھے لابی میں ہی پتہ چل رہا ہے کافی زبردست یہاں پر پرفومنس ہونے والی ہے گیمنگ کی اوکے دوستو میچ بارہ سٹارٹ ہو چکا ہے والیوم کو فل کر لیتے ہیں یہاں سے اوکے دوستو یہاں پر تیرہ میٹ اور تقریباً پینتیس سیکنڈ ہو چکے ہیں کھیلتے ہوئے گیم مجھے پب جی موبائل کا کلاسک میچن لگایا ہے اور کھیل رہا ہوں تو یہاں پر ہیٹنگ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے مجھے اوپر کی طرف یہ کیمرہ والی سائٹ جو ہے یہاں پر اور یہ فرنٹ سائٹ جو ہے سکرین کی یہاں پر تو ایک بار سے چیک کرتے ہیں کتنی ہیٹ آ رہی ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی نائن پوائنٹ فائیو آ رہی ہے جناب فرنٹ سائٹ سے جبکہ جب ہم نے سٹارٹ میں چیک کیا تھا یہ تھرٹی ٹو تھی اور بیک سائٹ پر تھرٹی فور تھی تو بیک سائٹ بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار تو یہاں پر بیک سائٹ پہ بھی 38.7 تقریباً 39 جو ہے بیک سائٹ پہ بھی آ رہی ہے تو مطلب دونوں سائٹ پہ 39 پر چلی گئی ہے اس ٹائم پر ہیٹنگ تو کافی زیادہ محسوس ہو رہی ہے ہاتھ پہ کھیلتے ہوئے اب یہ نیچے سے بھی محسوس ہو رہی ہے تو نیچے والی سائٹ سے بھی ایک برچیک کر لیتے ہیں یہاں پر کتنی شو ہو رہی ہے یہاں پر تقریباً 36.6 شو ہو رہی ہے مطلب کہ یہ اوپر جو کیمرہ والی جگہ ہے اور اسی کے اوپوزیٹ جو سکرین والی جگہ ہے یہ دونوں جگہ کافی زیادہ ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں جنہاں آپ مزید گیم کھیلتے ہیں ابھی چودہ منٹ ہوئے ہیں آدھی سے زیادہ گیم پڑی ہوئی ہے تو ابھی پتہ چلے گا یہاں پر کیا سیٹویشن رہتی ہے زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے یا جو اس کے اندر کولنگ سسٹم والا فنکشن انہوں نے لگایا ہے اسے ہیٹنگ جو ہے کنٹرول ہوتی ہے وہ پتہ چلے گا ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ جی تو دوستو تقریباً چوینٹی نائن مینٹ پورے تیس میٹی آپ لگا لو تیس میٹی آپ نے گیم کھیل لیا تو گیم کی جو پرفارمس ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں بہت عالی قسم کی پرفارمس تھی جو گرافکس کی سیٹویشن تھی گرافکس کی جو کوالٹی تھی وہ کافی کمالگی تھی لیکن جو پرابلم یہاں پر آ رہا تھا وہ ہیٹ کا تھا دوستو میں ایسے آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے میں کھیل رہا تھا اپنا ہاتھ ایسے کر کے مطلب اس طرح سے میں ہاتھ نہیں رکھ پا رہا تھا اتنی زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا یہ تو یہاں سے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اوپر والی جگہ سے تو یہاں پر آپ دیکھیں فورٹی پوائنٹ تھری پہ جو ہے ہیٹ پہنچ چکی ہے فورٹی پوائنٹ تھری پہ نظر آ رہا ہوگا آپ اور فرنٹ والی سائیڈ بھی چیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فورٹی پوائنٹ سیمن یہ فورٹی پوائنٹ سیمن پہ پہ پہنچ چکا ہے یہاں پر نیچے والی جگہ سے دیکھ لیتے ہیں نیچے جو ہے تھرٹی ایٹ پوائنٹ ون ہے اور اس جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی فورٹی تھری پہ ہے تو ہیٹ اپ بہت زیادہ ہو رہا ہے دوستو تو کولنگ جو فنکشن یہاں پر ڈالا گا ہے انہوں نے لیکوئیڈ کولنگ والا اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آرہا گیم کے دوران اس کو کول کرنا چاہیے بعد میں تو سارے فونی کول ہو جاتے ہیں کولنگ فنکشن ہو یا نہ ہو بعد میں تو کول ہو جاتے ہیں تو گیم کے دوران اس کو کول رکھنا چاہیے جبکہ یہ نہیں رکھ پا رہا ہیٹ ہو رہا ہے اور اوپر والی سائیڈ سے بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے یہ ہاتھ جو ہے یہ بھی نہیں رکھ سکتے اور اوپر سے کھیلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ فنگر سے جب آپ نے موو کرنا ہوتا ہے یہاں فرنٹ سائیڈ جو ہے سکرین کی اس سے بھی کافی گرم ہو رہا ہے یہاں پہ اوکے دوستو یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور بیٹری دیکھ لیتے ہیں تو تیس پرسنٹ تھی بیٹری جناب اور اب رہ گیا انیس پرسنٹ انیس پرسنٹ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تیس پرسنٹ سے ڈریکٹلی انیس پرسنٹ آ گئی ہے تیس میٹ میں اوکے دوستو نیس گیم ہم جو ہے پب جی لائٹ کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں پب جی لائٹ پر کیسی پرفارمنس رہتی ہے اور یہاں پر کھیلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے گرم بہت زیادہ اور ہے فون دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی گیم ہوگی وہ ہم نے ٹی ڈی ایم کھیلنا ہے یہاں پر تو اتنی زیادہ گیم نہیں ہوگی وہ چھوٹی سی ہوگی پانچ دس مرنہ مینٹ کی تو کوشش کر کے کھیل لیتے ہیں پب جی لائٹ چل رہی ہے جوستو یہاں پر دیکھتے ہیں پب جی لائٹ پر کیسی پرفارمنس رہتی ہے انفینکس زیرو ایٹ آئی کی یہ جو جی نائن ٹی ٹی پروسیسر ہے یہ بہت ہیٹ کرتا ہے اور ہیٹنگ کو مطلب کابو کرنا چاہیے کابو کریں گے تب ہی اس کا فائدہ ہوگا نا پرفارمنس کا اگر اس کو ہیٹ کو آپ کابو نہیں کرو گے تو کیا فائدہ گرافکس جناب یہاں پر سموتھ بیلنسٹ اور ایچ ڈی تینوں میں آپ ایکسٹریم فریم ریٹس تک کھیل سکتے ہو ایس ڈی آر یہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو ایکسٹریم ایچ ڈی گرافکس اور ایکسٹریم فریم ریٹس میں چوز کر رہا ہوں اوکے کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر آ جاتے ہیں آرکیڈ میں اور ٹی ڈی ایم کے ایک میچ لگا لیتے ہیں پپ جی لائٹ پر اور دیکھتے ہیں آپ پر پپ جی لائٹ کی کیسی پرفارمنس رہتی ہے انفینکس زیرو ایٹ آئے پر میڈیا ٹک ہیلو جی نائنٹی ٹی کے چپ سیٹ کے ساتھ موسیقی 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 یعنی موسیقی اوکے دوستو یہ بھی گیم پلے کافی ہے آپ کے سامنے تھا سموتھ گیم پلے تھا بہت عبردست قسم کی پرفورمس تھی لیکن وہی پروپلم ہیٹنگ والا تو یہاں پر دوبارہ سے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی 41.1% آ رہا ہے فرنٹ والی سائیڈ سے اور یہاں پر بیک والی سائیڈ پر چیک کر لیتے ہیں جناب یہاں پر بھی 41% آ رہا ہے سائیڈ سے چیک کرتے ہیں سائیڈ پر بھی 40.4% آ رہا ہے اس سائیڈ سے دیکھتے ہیں تو اس سائیڈ پر 38.4 آ رہا ہے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں جناب 39.9% آ رہا ہے نیچے کی طرف اور بیک سائیڈ پر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں جناب یہاں پر بھی 38% آ رہا ہے تو ڈیوائس دوستوں کافی زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے پرفارمسس نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے یہاں پر گیمنگ پرفارمسس کافی کمال کی ہے لیکن ہیٹ کو جو ہے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے اوکی بیٹری یہاں پر رہ گیا جناب 16% اور تقریبا ہم نے 6 میٹ کھیلیا گیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 6-7 میٹ گیم کھیلیا ہے تو 19% سے بیٹری آگئی ہے 16% پہ ہم جو ہے فری فائر کا چیک کرنے والے ہیں تو فری فائر کو دیکھتے ہیں یہاں پر کیسی پرفارمس رہتی ہے انفینکس زیرو ایٹ آئی کی اوکے تو دوستوں فری فائر میں نے چلا لیا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں سیٹنگ میں تو یہاں پر سموتھ ٹینڈر والٹرا گرافک سے ساتھ آپ کھیل پاؤ گے برائٹنیس ہائی ایف پی ایس شیڈو اور ہائی ریزولوشن کا اوکشن آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں پر ہائی ایف پی ایس کو ہائی کر لیتا ہوں میں اور شیڈوز کو بھی ہائی کر لیتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے گیم پلے اور دیکھتے ہیں فری فائر پر کیسی پرفارمس رہتی ہے اور فری فائر پر بھی کافی اچھی پرفارمس رہے گی لیکن ہیٹنگ کا ایشو یہاں پر بھی ہوگا تو میچ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہیٹ ابھی تک جو ہے کول ڈاؤن نہیں ہوا دوستوں لیکویڈ کولنگ فنکشن کہاں گیا کہاں گئی لیکویڈ کولنگ ٹیکنالوجی مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کی اب تک اس کو کول ہو جانا چاہیے تھا اللہ پب جی ہم نے کھیل لی بند کر دی پب جی لائٹ کھیل کے بند کر دی اب تیسری گیم ہم چلا رہے ہیں تو کم از کم اس کو کول تو ہونا چاہیے نا اتنی دیر میں فائدہ تو تب ہی ہے لیکویڈ کولنگ ٹیکنالوجی کا اگر نہیں کول ہو رہا تو پھر اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آرہا اوکے تو دوستوں فائنلی شکر ہے بندہ مر گیا ہے نہیں تو میرے ہاتھ جو آنا وہ عجیب سے ہو گیا اتنی گرم یہ فون ہو چکا ہے بالکل بھی کول ڈاؤن نہیں ہو رہا دوستوں یہ تو گیم کو یہاں سے کرتے ہیں بیٹری یہاں پہ رہ گیا جناب نو پرسنٹ تیس پرسنٹ سے ہم نے سٹارٹ کی تھی اور تین گیمز ہم نے جو ہے چلائیں یہاں پہ میں سکو روک دیتا ہوں فورٹی ایٹ منٹس ہم نے گیم کھیلیا اور بیٹری نو پرسنٹ رہ گیا اوکے اب چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے ایک بار پھر یہاں پہ دیکھیں فورٹی پوائنٹ نائن پرسے ڈگری سینٹی گریڈ ہے نیچے سے بھی دیکھ لیتے ہیں نیچے والی سائٹ سے سینٹیس ایشاریہ پانچ اور درمیان سے فورٹی پوائنٹ سیمن فرنٹ والی سائٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں فورٹی پوائنٹ نائن ہے اوپر سے درمیان میں انتالیس ایشاریہ چھے ہیں اور نیچے بیالیس ایشاریہ ساتھ تو بہت زیادہ ہیٹ ہو رہا ہے دوستو اس ٹائم پہ یہ بلکل سارا فون جو ہیٹ اپ ہوا پڑا گرم ہوا پڑا تو دوستو یہ تھی ویڈیو گیمنگ پرفارمنس لا جواب ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں بہت زبردست گیمنگ پرفارمنس ہے لیکن جو پرابلم ہے یہاں پر ہیٹنگ کا ایشو ہے ہیٹنگ بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے خاص طور پر یہ کیامرے والی جگہ اوپر والی اور اسی کے اوپوزیٹ سکرین یہ دونوں جگہ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں جیسرا ہم نے چالیس میٹ تقریبا گیمنگ کی ہے چالیس میٹ میں یہ پورا ہیٹ ہو گیا اس سائٹ سے بھی ہیٹنگ ایشو مجھے محسوس ہو رہا ہے ہیٹنگ یہاں پر محسوس ہو رہی ہے اور اس سائٹ سے جو سکرین ہے اس سائٹ سے بھی محسوس ہو رہی ہے مطلب کہ پورا ہیٹ ہو چکا ہے یہ فون تو لیکوڈ کولنگ سسٹم ان کا فیل ہو چکا ہے یہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا ہیٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے ہاتھ میں کھیلنے کو دل نہیں کرتا فری فائر مجھے پتا ہے میں کیسے کھیل رہا تھا تو پرفارمس کے حوالے سے بہت اچھا فون ہے اگر اس میں کولنگ کا فنکشن ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ فون لا جواب ہے دوستے ہیتھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نکٹ ریلدی سے کرلیں سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ